بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم اور نازک ہے پاکستان میں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ میں ایک قانون پاس کیا گیا جسے ٹرانس جنڈر پرسنز ایکڈ دوہزار اٹھارہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قانون خواجہ سیرک کے حقوق کے تحافظ کے لیے بنایا گیا ہے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ ٹرانس جنڈر اور خواجہ سیرک یہ دونوں بلکل الگ الگ چیزیں ہیں بلکل مختلف چیزیں ہیں خواجہ سیرک جو کہ مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ میں مکس خصوصیات بھی پائی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں خواجہ سیرک کی چار اقسام بیان کی جائیں گی اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ہم خواجہ سیرک اور ٹرانس جنڈرز میں واضح تمیز کر سکیں گے ہمارے ہاں ٹرانس جنڈر کا اردور ترجمہ خواجہ سیرک کیا جاتا ہے جو کہ بلکل غلط ہے خواجہ سیرک کے لیے انگلیش میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ انٹر سیکس ہے یا کہیں کہیں یونک ای یو این یو سی ایچ یونک کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹرانس جنڈر حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حقیقی جن سے مخالف جن ظاہر کرتے ہیں جو ان کو پیدائشی طور پر عطا کی گئی تھی یعنی ایک بندہ جو کہ پیدائشی طور پر مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتا ہے اور ایک پیدائشی عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے حالانکہ ان میں کسی قسم کا کوئی طبی نقص نہیں پایا جاتا جبکہ خواجہ سیرک جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے عجیب و خریب ناموں سے مشہور ہیں مثلا ہیجڑا خسرا چھکا ان ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے لیے ایک پاپر ورڈ مخنص بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چار قسم کے خواجہ سیرک کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خواجہ سیرک مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ خواجہ سیرک ایسے بھی ہیں جن میں مکس خصوصیات پائے جاتی ہیں اور کچھ خواجہ سیرک کا بالے ہونے پر پتا چلتا ہے کہ وہ کس سائٹ پر ہیں سب سے پہلی قسم خواجہ سیرک کی وہ قسم ہے جس میں اندرونی آزار تو عورتوں والے ہوتے ہیں عورتوں کی طرح ان میں اوریس پائے جاتی ہیں لیکن ایکسٹرنل جینیٹیوز یعنی بینونی سیکس آرگن میلز کی طرح کی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ پیدائج سے پہلے فیمیل فیٹس کا میل ہارمون کے سامنے زیادہ ایکسپوز ہونا بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ان کی ہو سکتی ہیں دوسری قسم کے خواجہ سیرک وہ ہیں جن میں کروموسومز تو میل کے ہوتے ہیں لیکن ایکسٹرنل جینیٹل یعنی بینونی سیکس آرگن وہ آرگن جو کے عملیت والیت میں حصہ لیتے ہیں وہ یا تو نامکمل ہوتے ہیں یا مکمل طور پر فیمیلز کی طرح ہوتے ہیں اس کی وجہ میل اور فیمیلز کے ہارمون کا عدم توازن ہو سکتا ہے ٹیسٹیرون کے بننے میں مختلف قسم کے انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان میں سے کسی بھی انزائم میں کمی ہو تو یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں خواجہ سیرکی تیسرے قسم ٹرو گونڈل انٹر سیکس ہے اس قسم کے خواجہ سیرک میں زنانہ اور مردانہ یعنی آورین اور ٹیسٹیکلر دونوں قسم کے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں یہ سیم گونڈل بھی ہو سکتے ہیں یا کسی میں ایک آورین اور ایک ٹیسٹس بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرنل جینیٹیرز یعنی بیرونی سیکس آرگنز ان میں میل کی طرح بھی ہو سکتے ہیں اور فی میل کی طرح بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ ان نون ہے وہ معلوم نہیں ہے جبکہ چوتے ایک قسم خواجہ سیرکی کمپلیکس اور انڈیٹرمی انٹر سیکس ڈیس آرڈر ہے اس قسم کے خواجہ سیرک میں اندرونی اور بیرونی سیکس آرگنز میں فرق نہیں ہوتا لیکن سیکس ہرمون لیول میں فرق ہو سکتا ہے اور آورال سیکسچول ڈیویلپمنٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے خواجہ سیرکی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں پیدائش پر یا بچپن میں پتہ نہیں چلتا اس کی وجہ ایک انزائن ایرومیٹیز کی کمی ہے ایرومیٹیز انزائن میل ہارگنز کو فی میل ہارگنز میں کنورٹ کرتا ہے اور اس انزائن کی کمی کی وجہ سے جو بچے لڑکی پیدا ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرح ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ بالک ہوتے ہیں تو ان میں مردوں جیسی خصوصیات آ جاتی ہیں آپ لوگوں نے ایک سر سنا ہوگا کہ فلان لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن گئی وہ اسی قسم کے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کے طور پر ہی پیدا ہوتے ہیں بچے اور لڑکی کے طور پر ہی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں ہارمون کی ڈس بیلنس کے وجہ سے وہ پھر ان میں مردانہ خصوصیت پائی جاتی ہیں اور کسی ایک سٹیج پر پہنچ کر جب وہ بالک ہوتے ہیں تو سرجری کے طرح یا ایسی جو ہے وہ لڑکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں ٹرانس جنڈر پرسن ایک دوزہ اٹھارہ کی طرف جن کے مطابق چیکٹر ٹو میں درج ہے کہ ٹرانس جنڈر پرسن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیلف پرسیو جنڈر آئیڈنٹیٹی کے مطابق اپنے آپ کو نادرہ سمیت گورنمنٹ کے تمام اداروں میں درج کروا سکتے ہیں اور اگر کسی کو پہلے ہی سی این ایسی جاری کر دیا گیا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ سیلف پرسیو جنڈر آئیڈنٹیٹی کے مطابق اپنا نام اور جنس تبدیل کر سکتا ہے اس میں بار بار میں ایک ورڈ پر زور دے رہا ہوں سیلف پرسیو جنڈر آئیڈنٹیٹی یعنی جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے مطابق جنسے وہ مانی جائے گی یہ سب کچھ سیلف پرسیو جنڈر آئیڈنٹیٹی کی بنیاد پر ہوگا اس شخص سے کسی قسم کا کوئی میڈیکل سیٹیفیکیٹ یا کوئی بھی سائنٹیفیک ٹیسٹنگ جائے وطلب نہیں کی جائے گی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ برث سیٹیفیکیٹ کو چینج نہیں کروا سکتے یو ایسٹیٹ مرمتانہ میں اسی طرح ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھی کانون پاس کیا ہے کہ کوئی بھی ٹرانس جنڈر اپنی برث میں موجود جنس کو چینج نہیں کروا سکتا ہاں اگر کوئی کلینیکل میسٹیک ہوئی ہے تو اس کو بھی اس کے لیے میڈیکل پروف دینا پڑے گا کوئی اسے ڈینڈے سے ثابت کرنا پڑے گا یا پراؤپر سائنٹیفیک ٹیسٹنگ سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی جنس جو ہے وہ پیدائشی طور پر غلط لکھی گئی ہے ذرا سوچیں ایک پرسن جو پیدائشی طور پر مرد ہے اور اپنے آپ کو عورت ریجسٹر کرواتا ہے کانونی طور پر اب اس کو عورت کے تمام حقوق میں چائیں گے جب وہ شادی کرے گا تو کسی مرد سے کرے گا کیونکہ کانونی طور پر وہ عورت ہے یعنی ایک مرد کی ایک مرد سے شادی ہوگی اس طرح گیزم کو کانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی اسی طرح اگر ایک عورت اپنے آپ کو مرد لکھواتی ہے تو اب وہ کانونی طور پر مرد ہے لیکن حقیقت میں وہ عورت ہے پھر جب وہ شادی کرے گی تو کسی عورت سے کرے گی یعنی ایک عورت کی شادی ایک عورت سے ہوگی اس طریقے سے لیسپینزم کو بھی کانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی یاد رہے یہ سب کچھ سیلف پرسیو جنڈر آئیڈنٹیٹی کی بنیاد پر ہوگا یہاں خاجہ سرہ کا دور دور تک کوئی نامنشان نہیں ہے اس سے کسی قسم کا ٹرانسجنڈر سے کسی قسم کا کوئی ثبوت طلب نہیں کیا جائے گا کوئی میڈیکل ریپورٹ کسی قسم کا کوئی ایفیڈیویٹ یا کوئی سائنٹیفک ٹیسٹنگ ریپورٹ طلب نہیں کی جائے گی یہ سب کچھ اسلامی جہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے جو ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا وہاں اب ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے شاید ہم بھول گئے ہیں کہ قومِ لوت کا کیا حل ہوا تھا قومِ لوت جو سب سے پہلے اس ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہوئے تھے اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبائید علیہ السلام نے ان بستیوں کو آسمان تک اٹھا کر اور نیچے پڑک دیا تھا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی ہم اپنے ایٹ کے دیکھتے ہیں بدقسمتی سے خواجہ سرہ بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس کو پیشے کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں لیکن اس میں ہم ہمارا معاشرہ بھی برابر کا ذمہ دار ہے خواجہ سرہوں کو ان کے گھر والے قبول نہیں کرتے ان کو مارتے پیٹتے ہیں معاشرہ بھی ان کو قبول نہیں کرتا آخر کار وہ تانگار در اپنی ایک الگ کمیونٹی بنا لیتے ہیں ان میں سے کچھ ناچ گانا کر کے اپنے لئے روزگار کماتے ہیں اور کچھ بدقسمتی سے اس ہم جنس پرستی کی طرف آ جاتے ہیں اس جرم میں ہم ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں برابر کا ذمہ دار ضرور ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا ان کا مذہب اڑاتا ہے ہم اپنے لئے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بھی وہ گزرتے ہیں ان پر ترہ ترہ کی آوازیں کسی جاتی ہیں اور انہیں ترہ ترہ سے تنگ کیے جاتا ہے حالانکہ جو حقیقی خواجہ سرہ ہیں ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہی ایسے ہوتے ہیں ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مکمل طور پر مرد یا عورت بنایا ہے اور دوسری بات کہ اگر ہم اپنے ایڑ گیر کوئی ٹرانس جنڈر دیکھیں تو اس پر تنقید کی بجائے ہمیں اس کا سلوشن دینا چاہیے ایسے لوگ ان سے باتجیت کرنی چاہیے اور خاص طور پر ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ایسے ٹرانس جنڈر جو کہ ہم جنس پرستی میں مقتلہ ہیں ان کی اگر پروپر کسی اچھے مصطلح سائکولوجس سے کاؤنسلنگ کروائی جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں